موسیقی 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 کرنا ہوگا مینگ ٹین کہتا ہے کہ آج آپ کو ٹونٹی فائیب ککس کر کے پیکٹس کرنی ہوگی اور آپ مجھے کک کر کے پیکٹس کریں گی آجا بیٹا میں اسی موقع کا اندزار کر رہی تھی اس طرح سوچ کے رو مان جاتی ہے اب مینگ ٹین اس کے آگے ایک شیل پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر میاں اس کو ایسا اٹیک کرتی ہے کہ فرسٹ کک میں ہی وہ گڑ جاتا ہے مینگ ٹین نے یہ ایکسپیکٹ کبھی نہیں کیا تھا کیونکہ پہلے جب بھی میاں مینگ ٹین کو کک کرتی تھی تو بہت دھیرے سے کرتی تھی لیکن اب تو میاں کے اندر آگ جل نہیں ہے اور اب اس کو میاں کی اصلی سٹرینگ کا پتہ چلتا ہے پھر بھی وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اب میاں کی ہر کی کتنی تگڑی ہوتی ہے کہ مینگ ٹین ہوا میں اٹھ کر دور جا گرتا ہے اب یہاں مینگ ٹین ریفری سے کہتا ہے کہ میاں اتنی سٹرونگ ہے یہ مجھ کو آج بتا چلا تب ریفری بتا دیے کہ میاں اس کالج کے سٹرونگیسٹ فائٹیرز میں سے ایک ہے دوسرے فائٹیرز کے ساتھ لڑتے و وقت تم ہیلمیٹ کی بنا فائٹ کر سکتے ہو لیکن اگر میاں رنگ کے اندر ہو تو کوئی بھی فائٹر ہیلمیٹ کی بنا اندر نہیں آسکتا ایک اور بات بتاتی ہوں اس پورے کالج میں اگر فینگیو کے اگنسٹ کوئی لڑنے کی شمتہ رکھتا ہے تو وہ صرف میاں ہی ہے لیکن میاں کبھی فینگیو کے ساتھ لڑتی نہیں میاں کا ایک یہ سپنا ہے کہ وہ شادی کر کے ایک ماں بنے اور اپنے بچوں کی اچھی سے دیکھوال کرے یہ سنکر مینگ ٹین بڑا ہی حران ہو جاتا ہے تب ف اسی کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے تیجی سے بھاگتا ہے دراصل فینگیو دوبائی سے لوٹ آئی ہے اور مینگ ٹین سے ملنے کالج میں آئی ہوتی ہے اب دونوں ایک جگہ پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور فینگیو مینگ ٹین کے لئے بلکل ویسا ہی ایک ریبٹ ڈال آئی ہوتی ہے جیسا مینگ ٹین نے اس کو دیا تھا اب انہیں اس طرح ملتے میں دیکھ کر میاں بہت ہی اداس ہو کر چلی جاتی ہے اب مینگ ٹین میاں سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک ب بات کہنی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بیزی ہوں کہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں نہیں میں ابھی کہنا چاہتا ہوں دراصل یہ میری ہی غلطی ہے مجھے پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں فینگیو سے پیار کرتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہوں تمہیں مجھ سے زیادہ فینگیو کیوں اچھی لگتی ہے میں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہوں لیکن فینگیو ہمیشہ تم کو ڈانٹی رہتی ہے پھر بھی تم اس سے پیار کیوں کرتے ہو اب مینگ ٹین کہتا ہے کہ یہ تو دل کی بات ہے اسے فیلنگز کہتے ہیں سچ کہوں تو میرا اور فینگیو کا دل ایک جیسا ہے ایک لاس میں فرسٹ رینک لہانے والا اسٹوڈینٹ کا اور لاسٹ رینک لہانے والے اسٹوڈینٹ کا دل ایک جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ دونوں ہمیشہ اکلے ہوتے ہیں ان دونوں کی کوئی فرنڈس نہیں ہوتے اب یہاں مینگ ٹین میہ کو سب کچھ کلیرلی ایکسپین کر دیتا ہے اس پر میہ کہتی کہ چلو ٹھیک ہے تم کچھ سمجھانا چاہتے ہو لیکن مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی فینگیو نمبر ون ہے لیکن میں دوسرے نمبر پر ہی خوش ہوں اور اب میں تم کو اور پریشان نہیں کروں گی لیکن تمہیں سپورٹ ضرور کروں گی اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو ایک اچھی فرنڈ کی طرح میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور یہ کہہ کرو خوشی سے مینگ ٹین کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے اب مینگ ٹین کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ میاں سے ہاتھ ملاتا ہے اب فینگ زوجو فینگیو کو لے کر اپن کمپنی کی جو برانچ ہے مجھے وہاں جا کر کچھ ایکاؤنٹ چیک کرنے ہیں میں دیدی کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاں کی وہ بھی کچھ سیکھ لے اس پر دادا جی خوش ہو کر دونوں کو جانے دیتے ہیں لیکن دادا جی جانتے ہیں کہ فینگیو کمپنی کی کام کے لیے نہیں جا رہی ہے اب باہر آ کر فینگ زوجو کہتا ہے کہ دیکھا میں نے دادا جی کو کیسے منایا میں ہوں نہ ایک اچھ ایکٹر خیر آج تم فرسٹ ڈیٹ پر جا رہی ہو خوب انجوائے کرنا اوک سنہاؤں کی بات کو سوچ کر رو رہی ہوتی ہے وہ سنہاؤں کے سو میسیجز کو پھر سے پڑتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا یہ سب کو جھوٹ تھا پھر وہ غصے میں سارے میسیج ڈیلیٹ کر دیتی ہے یہاں فینگیو اپنی ڈیٹ انجوائے کر چکی ہے اور یہ دونوں دادا جی کے پاس پھر لڑتے ہیں دادا جی پوچھتے ہیں کہ بیٹی آج کا دن کیسا تھا فینگیو کہتی ہے کہ آج کا دن تو بہت ہی اچھا گیا دادا جی پھر میں پوچھتے ہیں کہ جب تم د دوبائی گئی تھی تو اچانک کہاں گائب ہو گئی تھی اب فینگیو کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ پکڑی گئی ہے اس لیے وہ سچ بتا دیتی ہے کہ میری فرینڈ سے ایم ایم ایونٹ میں گئی تھی تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر آئی تھی لیکن دادا جی میں نے اس بات کا اپنے کام پر کوئی بھی اثر نہیں پڑنے دیا اچھا تو کیا تم مینگ ٹین کی مدد کرنے آئی تھی اب مینگ ٹین کے نام سن کر بھائی بھائی دونوں ایسے شوق ہوتے ہیں کہ کیا کہیں دادا تو جی کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم کالج کبھی نہیں جاؤ گی اور یہ سن کر فینگیو کی آنکھوں کے سامنے بلکل اندھیرہ چھا جاتا ہے پھر خود کو سمال کر فینگیو کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پرامیس کیا تھا کہ میری پڑھائی کے معاملے میں آپ بلکل بھی انٹرفیر نہیں کریں گے ہاں میں نے پرامیس کیا تھا اور تم نے بدلے میں کیا کیا تم نے اپنا پرامیس توڑا ہے ہماری فیملی میں کسی کو بھی لب میریج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے فینگیو کہتی ہے کہ پیار تو میں ضرور کروں گ بیٹی یہ سب تم نہیں تمہارے اندر سے مینگ ٹین بول رہا ہے وہ بہت ہی برا لڑکا ہے اب فینگزوی کہتا ہے کہ دادا جی میں مینگ ٹین کو بہت ہی اچھی سے جانتا ہوں وہ تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے آرے تم تو کچھ بات ہی مت کرو مجھ سے تم نے بھی ان کے ساتھ مل کر مجھ کو دھوکا دیا ہے میں نے بچپن سے تم دونوں کو سمجھایا ہے کہ ہم بہت ہی امیر ہیں اسی لئے کئی لوگ تم دونوں کو بہکانے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن تمہیں ان لوگوں سے سابدہ رہنا ہوگا کہا تھا نہ میں نے پھر تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم اس لڑکے سے پیار کرو دادا جی اب میں وہ چھوٹی لڑکی نہیں ہوں جسے آپ ڈرا کر رکھتے تھے میں نے ہی پہلے اس سے پیار کیا اور میں نے خود اس کو اپنا لاب پرپوس کیا اس نے مجھے نہیں بھیکایا اب یہ سن کر دادا جی غصے میں چلاتے ہیں کہ اتنی ہمت آگئی تمہیں کہ تم میرے سامنے یہ باتیں کر رہی ہو اس لڑکے کا اسٹیٹس دیکھا تم نے اس نے سب کچھ پران کر کے کیا ہوا ہے اس کی حیثیت کو لو تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لئے میری بات سن لو تمہاری عمری ایسی ہے کہ تمہیں وہ اچھا لگ رہا ہے لیکن فیوچر میں کئی پرولمز آئیں گی اس کو تم فیس نہیں کر پاؤگی میری بات مانو اس کو بھول جاؤ دادا جی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ یہ سب کہیں گے کیا صرف امیر لوگ کی پیار کر سکتے ہیں کیا صرف امیر لوگ کی شادی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں مانتی اور میں آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گی اب غصے میں یہ سب کہہ کر فینگیو وہاں سے چلے جاتی ہے اس پر د دادا جی کو بہت برا لگتا ہے فینگ زویو فینگیو کو میسج کرتا ہے لیکن فینگیو اس بار اپنی بات پر اڑی رہتی ہے اور گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہے وہاں زاؤ می کو دکھاتے ہیں جو دن بڑ سناؤ کہیں میسج کے بارے میں سوچا ہی ہوتی ہے اس لئے رات کو سپنے میں بھی وہی آتا ہے اب وہ چونکر اڑتی ہے اور سوچتی ہے کہ تم مجھ کو چین سے سونے بھی نہیں دوگا کیا پھر وہ دیکھتی ہے کہ فینگیو اس کے پاس سوئی ہوئی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیا میں آپ بھی سپنا ہی دیکھ رہی ہوں پھر وہ فینگیو کو ٹچ کر کے دیکھتی ہے اور سچ مچ فینگیو لیٹی ہوتی ہے پھر زاؤ میں اس کو جگا کر پوچھتی ہے کہ یار تم میرے کمرے میں کب آئی تم تو ایسا کبھی نہیں کرتی تھی تمہیں کیا پرابلم ہے فینگیو بتاتی ہے کہ دادا جی سے میرا جھگڑا ہوا ہے اس لئے میں نے گھر چھوڑ دیا ہے اب زاؤ میں دیکھتی ہے کہ کمرے میں فینگیو کا سوٹ کیس بھی ہے لگتا ہے یہ ہمیشہ کلے گھر چھوڑ چکی ہے اور بھینگیو اس کے کان میں کچھ کہتی ہے اس پر زاؤ میں شاک ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو لاب پر پوچھ بھی کر لیا ہے اور زاؤ میں کے شاک کے ساتھ یہ پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن آپ اگلے تھریلنگ پارٹ کے لئے بلکل تیار رہی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں باقی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں اور ا لیڈیو ملتا ہے